تو میرے برادرزنڈ سسٹرز نفس کی بات ایسی ہے کہ نفس سورتا بھی ہے بگڑتا بھی ہے ایک مثال دیتا ہوں پنکھا آپ نے سوچ آن کیا چل رہا ہے اب آف کر دیا آپ نے تو وہ بھی گھوم رہا ہے تھوڑی دیر تک گھومتا رہے گا کیا پوائنٹ ہے آپ پر پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ شیطان انسان کو غلط راستے پر چلاتا ہے چلایا انسان چلا گلت راستے پر چل رہا ہے اب چلنی کی اس کو عادت ہوگی گلت راستے پر اب شیطان اس سے پوش نہیں کر رہا ہے تو بھی انسان وہاں چلتا رہے گا اب اس کے نفس کو عادت ہو گئی لیکن خوشخبری کی بات یہ ہے کہ نفس تو سورتا بھی ہے تو انسان جب صحیح راستے پر چلتا ہے اچھے کام کرتا ہے تو نفس سورتا بھی ہے اچھا بھی بن جاتا ہے اور نفس المطمئنہ اتمنان کے حالت میں جو نفس ہے قرآن میں اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا اور نفس اللوانہ جو نفس ملامت کرتا ہے کہ ایسا کیوں کر رہے ہو ایسا کیوں کر رہے ہو ملامت کرتا ہے یہ بھی ایک سٹیج ہے اب میرے برادرز ان سسٹرز ایک مثال لیتے ہیں صبح کا وقت ہے اچھی سی نیند میں سوئے ہوئے ہیں ازان سنائی دیتی ہے آجاؤ نماز کی طرف آجاؤ کامیابی کی طرف نماز نیند سے بہتر ہے اب انسان اگر اپنی نیند کو سیکرفائز کر کے کیسے بھی کر کے اٹھ جاتا ہے اب اس کی ٹریننگ ہو گئی نفس تھوڑا سا سورہ تھوڑا سا اچھا بنا اب اگلے دن اٹھنا تھوڑا سا ایزی ہو گیا اگلے دن پھر سے سٹرگل کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح الجامع میں حدیث ہے امام دار خود نے اپنی کتاب اور لفراد میں جمع کیا ہے کہ مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرتا ہے فی تات اللہ اسے اللہ کی فرما برداری میں لانے کے لئے اب جہاد و نفس کر رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے اب تھوڑا سا ایزی ہوتا جا رہا ہے سورتا جا رہا ہے ہوتے 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 ایک سٹیج ایسا آتا ہے کہ جس کے اندر فجر کی نماز میں اٹھنا آہ نو دفکلٹی کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ نفس سور گیا ہے قدف لح من زکاہ لیکن اگر کوئی انسان سویا رہے ازان سنا علام سنا علام کو آف کیا سو گیا سویا رہا تو پھر کیا ہوا اب اگلی دن اٹھنا تھوڑا سا اور ڈیفکلٹ ہو گیا اب نفس تھوڑا سا بگڑ گیا اب جتنا بگڑتے جائے گا بگڑتے جائے گا اتنا صحیح راستے پر چلنا مشکل ہوتا جائے گا تو کیا ہے قدخاب من دساہ وہ ناکام ہو گیا جس نے اسے بگار دیا تو نفس کو بگارنے والا وہ ناکام ہو رہا ہے نفس کو سوارنے والا اچھا ہو رہا ہے